سیدیا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا نُورَ اللَّهُ نگاہِ مرشد کامے سے عشقِ مصطفیٰ حصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی نگاہِ مرشد کامے سے عشقِ مصطفیٰ حصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی مذہب دے جگڑے اسان چھوڑے بیٹھے محبت دے جگڑا چھوڑا کنی سکتا آج مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے میرے حضور سیدی شمشل وہ کہا رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ آپ کی مزارات پہ کروڑ ہارہمتوں کا نزول فرمائے وہ ہستی جب وہ یہاں تشریف تشریف فرمائے کرتے تھے دوستانِ موتن موتن ہم اللہ والوں کے مانے والے ہیں میری آنکھوں میں اس لیے وجد کی کفیہ تاری ہوئی جب کاری محمد شاہ صاحب گنج شکر زہد الانبیاء کا ذکر کر رہے تھے مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے میری نظروں کے سامنے میرے پیر کی زیارت ہوئی سچ کہہ رہا ہوں میری حضور تشریف لائے کملی والے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے حضرتِ پیرِ طریق کا درہبرِ شریعت وہ عالمِ اسلام کی بہت بڑی ہستی کامل دوستانِ موترم ان کے سہبزاد خان تشریف فرما ہے ربِ کعبہ کی قسم میں ہاتھ جوڑ کر اس جامعہ مسجد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری آپ کو بابا صاحب سے میری اتنی عقید و تن محبت ہے ساڑھے آٹھ سو سال بعد بھی حضرتِ گنج شکر زہد الانبیاء حضور بابا صاحب دیلوں پر حکومت کر رہے ہیں یہ میرے شمسلف و کہانے سبق دیا ہے اے بیٹا اللہ کے ہر ولی کا ہی ترام کرنا اللہ کے ہر ولی سے محبت کرنا جتنے بھی ولی اکرام کے مزار رات ہیں چاہے سرسلے چشتیاں قادریہ سروردیاں نقص بندیاں سب کو فیض مدینے والے محبوب سے آ رہا ہے سب کو فیض مدینے والے محبوب سے آ رہا ہے یہ دو اوہ حسطیتِ تشریف فرما سی قبلہ آپ کی میں کرامت بیان کرنا چاہتا ہوں ہم نے جب پہلا عرص مبارک حضور خاجہ گریب انواز کا یہاں پہ کرایا تھا تو حضرتِ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ موسم بڑا خراب تھا انتظام بہت تھا تو میں نے کہا حضور بارش آ رہی ہے موسم بن رہا ہے تو بابا جی فرمانے لگے جس حسطی کا عرص ہے وہ اب انت خود انتظام کرنا رب کعبہ کی قسم آپ کی یہ کرامت ہے آس پاس بارش آتی رہی جس جگہ پر میرے مہین و دین کا ذکر ہو رہا تھا جس جگہ پر خاجہ گریب انواز کا عرص مبارک منایا جا رہا تھا وہاں اللہ کی نور کی بارش ہو رہی تھی اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی تھی تمہاں اللہ کے ہر ولی کے مانے والے ہیں دوستانِ محترم یہ سارا فیض میری حضور سید شمش الفقہہ کا ہے حضرتِ خاجہ مہین و دین چشتی اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی کتابوں پڑی ہیں کتابوں میں ذکر آتا ہے آپ کے ساتھ چالی درویش تھے جب آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کی دین کی تبلیغ کی ہے چالی درویش آپ کے ساتھ تھے تو جب آپ دنیا زہری سے پردہ فرمایا نقیبِ محفل بتا چکے ہیں دوستانِ محترم جب زہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو نبے لاکھ ہندووں کو کلمہ پڑایا ہے تو جب میں حضور سید شمش الفقہہ کی پاک ذات کی آپ کی نظر پر ذاتِ اقتص پر نظر ماتتا ہوں دوستانِ محترم کو بصیر پوشریف جامعہ فریدیہ نظامیہ جب آپ وہاں ڈیرہ لگایا تھا آپ کے ساتھ پندرہ درویش تھے جب آپ کا وسال ہوا میں سرزادگان کی قدموں پر اپنا سارا کر عرض کرتا چلا جاؤں جب آپ کا وسال ہوا میں لہور کی سرزمین پر دیکھا مجھے حضرتِ شمش الفقہہ کے شکرد نظر آئے میں نے لہور کی سرزمین پر دیکھا میں نے حضرتِ بابا بلنشاہ قصوری کی سرزمین پر دیکھا حضرت کے شکرد نظر آئے میں نے پاک پتہ شریع کی سرزمین پر نظر دیکھا مجھے جامعہ فریدیہ نظامی کے فیض یافتہ شکرد نظر آئے دوستانِ محترم پاکستان میں ہر شہر میں میرے زہدلم بیا حضرتِ بابا صاحب کے مانے والے میرے حضور سید شمش الفقہہ کے فیض یافتہ شکرد جو کالا کالا رسول اللہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اور قرآن پاکی تلاوت بھی فرما رہے ہیں بچوں کو قرآن کی تلیم بھی دے رہے ہیں دوستانِ محترم جب آپ کا وصال ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں پندرانت رویش آپ کے ساتھ تھے جب آپ نے جامعہ فریدیہ نظامیہ بھی آپ کا ڈیرہ لگایا جب زہری دنیا سے گئے میں نے ہزاروں کی تدا میں حافظِ قرآن نظر آئے ہزاروں کی تدا میں عالمی دین نظر آئے ہیں اللہ اکبر باباяс بابا حسرو اللہ اللہ گلام نبی جاری رہے گا توجہ میرے پیروں 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 لجپال مرشن میں راؤ جنویں گھیاں رب دے جلوے نظر آ جانئے اللہ زین آمانو وکانو یتقول حضور دی کے چہری لگیے صحابہ نے ارکی تھی یا رسول اللہ قبلی والے آقا سونے آؤ اللہ دے ولید کی نشانی ہے میرے حضور نے فرمایا او میرے غلاموں میرے صحابہ اللہ دے ولیدے جرے دے نظر مارو گے رب جلوے نظر آ جانگے او حس کی تشریف لیانی ہر سال میرے بابا جی حضور تشریف لیانے او نا دی مجود کی دندر میں پردہ ہوں گا سائے تن میرا او چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا او اے تن میرا او چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا او لولو میں او مڈلا کی لک چشیمہ ایک کھولا ایک میں کہ جا او اتنا ڈٹھے آو او مڈا او مڈا او مڈا او مڈا کروڑا جا او مڈا او مڈا مڈا او اے تے پیر سیدہ جمال شاہ سرکار دے منن والے بیٹھنے پیرام شاہ سرکار دے منن والے بیٹھنے حضور کنجہ شاہ قضوط الانبیاء دے منن والے بیٹھنے حضرت خانجہ نظام دین محبوب الائی دے نال منن والے بیٹھنے حضور سیدی شمسل وہ کہا دے ساری عقیدت مان بیٹھنے تے مل کے کہہ دیو مرشد دو دیدار باہو مرشد دو دیدار باہو میں نو لاکھ کروڑا ہجاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اللہ محمد جاریار آجی خواجہ کتب فرید حق فرید فیضان حضور سیدی شمسل وہ کہا فیضان حضور سیدی شمسل وہ کہا میرے حضور لجپال مرشد جب زہری دنیا سے آپ کا پردہ ہوا دوستان موتر میں نے کیا دیکھا ہزاروں کی تدا سے حافظ قرآن نظر آئے ہزاروں کی تدا سے عالمی دین نظر آئے آج بھی جس وقت بھی چلے جاؤ آدھی رات کا بھی وقت ہوئے وہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس ہواہتے قبلہ شہفزادہ صاحبے قدماتے سر رکھے میں عرض کراؤ میرے باپا جی دیا زندہ کرامتے جدو اسی عمرتے جان لگے بصیر پور شریف جدو میں قبلہ مرشد پاک نو ملن گیا ہو ہوتھے حضور نے بڑی محبت فرمائی لاجبال مرشد کریم نے بڑی شفقت فرمائی تے میں نو کین لگے بیٹا ہو مولانا لائیار صاحب تو آڈے استاد بھی مدینے گئے ہوئے نے جاؤ میں تنو دسنا تڑو تو آڈی ملاقات مسجد نبوی شریف دیوے چھوئے گی آپ دی کرامتے ہیں لنکہ وہ پندرہ دن میرے تو پہلے گئے کہ میں جو ملن گیا پسیر پور شریف بابا جی دی بارگاچے عرض کیتا حضور مدینے جا رہے ہیں کہ بابا جی بڑے خوش ہوں دے سنا فرمائی دے سنا اللہ دا ساڑے تے خاص کرم فریدیاں چیستیاں تھے ہران جی ہار کوئی نہ کوئی ساڑا دوست بھی لی میرا مرید مدینے شریف مزید بڑی محبت بڑی اقیدت پھر دوستان موتر میں محبت لے کے مرشد کریم دا پیار لے کے کھانے کعبے گیا ہو وہ تھے کھانے کعبے دا تواب کیتا ہو آٹھ دین اٹھے رہے پھر مدینے پاک جو دو عاشق جاندے تامی روند آئے جو دو وچھڑ دائے تامی روند آئے رب کعبہ دی قسم کر گئے ہونا ہو پیر سید بابا جمال شاہ سرکا دے مننوالو پیرہ مشاہ سرکا دے مننوالو پائی مجید اللہ توڑے والدین دی کبرانتے کروڑا رحمتان لول فرمائے اللہ پوری جیڑی محفل دیندت تشریف لی آئے ہو اللہ سب کے نظر رحمت فرمائے مدین پاک جدو مسجد نبی دینلر رب کعبہ دی قسم حضور پاک دا روزہ نظر آیا ہوئے میرے کریم آقا بیان فرماندے نے اوہ لوگوں اوہ میرے غلاموں جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی میرے آقا نے فرمایا میری شفاہ دوتے تے واجبے جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی حضور پاک فرماندے نے اوہ دی میرے کریم آقا نے فرمایا میری شفاہ دوتے تے واجبے تے اوہ بابا جی دی کرامتہ سی اثر تی نماز پڑی تے اگے مولانا علیہ صاحبے اوہ تے کٹھی نماز پڑی تے سرکاہ دی بارگالی دنلل پھر آسی مسلمان استاد مرید استاد شگیرت ایو ارز کر دے رہا نماز پڑھ کے حضور تا روزہ سامنے تے پھر ایو ارز کر دے رہے تصوری میں تیرے رہنا عبادتی اس کو کہتے ہیں تا سفری میں تیرے رہنا عبادتی اس کو کہتے ہیں مسجد نبی دنلل جو دو نمازیں اثر پڑی میں اپنے استادان دے ہاتھ چوں میں کہنے لگے بیٹا تھے بڑی وڈی ہستی ہے سونے نبی تو وڈی کوئی ہستی کوئی نہیں ہے اسی مل کے آقا تھی بارگاچے جتے ستر ہزار فرشتے سپایاں دینے ستر ہزار شامنوں میرے نبی تھی بارگاچے دروت و سلام دا تحفہ پیش کر دینے وہ تھی ہاری ایمان والا ہر نبی دا غلام ایو ارز کر دے تصوری میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں عبادتی نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کہو رب کعبادی قسمیں جنہ نے اپنے پیر و مرشد دینال خانے کا بھی تا تو اب کیتا تیوت خاجہ ہندوالی جدو علم حاصل کیتا اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ عثمان حرومی دینال خاجہ پاک فرمونے نے بیٹے جلوہ قادی بارگاچے سلام پیش کر دینے خانے کا بیدہ توافہ کر کے میرے تھی تیرے خاجہ حضرت خاجہ مہین و دین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی جدو مدین نے آئے نبی دے غلامہ عاشق جدو جاندہ ہے تعمیر ہوندہ ہے حضرت خاجہ مہین و دین چشتی جدو اللہ پاک گھر دا توافہ کیتا پھر سن نبی پاک دی بارگاچے پیر تے مرید آئے آج بھی ساڑھے خوشنصیب علماء مریدین حضرت دے جنہ نے حضرت سید شمچل فقہہ دنال خانے کا بھی دا توافہ کیتا آج جو تشریف ورمانے کاری وارث علی صاحب کبلا کاری شاہ صاحب مفتی امجز فریدی صاحب دامت برکات مولالی اللہ آپ دی امت در حال فرمائے آج جو ہستیاں تشریف ورمانے جنہ نے میرے پیر مرشد نال خانے کا بھی دا تواف کیتا مدینہ پاک سرکار دے پاک روزے دی حاضری دیتی اپنے پیر مرشد نال حضرت خانجہ عثمان فرمان دے بیٹے مہین سونے نبی دی بارگاچے سلام کار تیدو خانجہ پاک نے سلام پیش کیتا نبی دے غلاموں کتابان دے اندر ذکروں لے خانجہ پاک نے آقا دی بارگاچے سلام عرض کیتا السلام تو السلام علیکہ سیدی رسول اللہ روزہ پاک جو آواز ہے وَعَلَيْكُمُ سَلَامُ روزہ پاک جو آواز ہے خانجہ ہندو الولی حضرت خانجہ مہین الدین فرماندے نے آقا علیہ السلام دا درشن ہویا سرکار نے نظر رحمت فرمائی تے حضرت خانجہ پاک فرماندے نے سرکار نے ایک ناردہ دانہ تا فرمایا فرمایا ہندستان چلا جاؤ تھی میرے دین دی خدمت کا تے خانجہ پاک فرماندے نے ہندستان بھی کیا نہیں سی تے خانجہ پاک فرماندے نے میں اس کشم کش دن درہ دل کر دے سونے پوری زندگی توڑے روزے تے گزارا لاجبال مبوب نے فرمایا اے مہینوں دین تو میرے دین دا مہینے اے تھے تے توں آئے ہندستان دندہ جو دو مینوں پکارے گا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نبی دے غلام و بیر حضرت خاجہ مہینوں دین نبی رسول اللہ دل قبل ہے میرے پاک نبی دے نور و نظر آپ سرکار فیض لے کے خاجہ ہندو الولی حضور خاجہ غریب انوال سلطان الہند بن کے جو داتا صاحب دے دربار تے آئے داتا صاحب دے دربار تے آئے حجرہ داتا صاحب خاجہ مہینوں دین دے دربار داتا صاحب دے حجرہ خاجہ مہینوں دین دے جنہوں آشک چو مدینے اے تھے آسی کوئی کسے ولیدی شان دے منکر نہیں ہے داتا صاحب دے بہت بڑا مقامیں کوئی کہیں دے کہ داتا صاحب دے قدمہ چے بیٹھے رہے چالی دن قیام کی تا میں فیض لیندہ میں منکر نہیں داتا صاحب دے بہت بڑا مقامیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مدینے سے آ رہے تھے کھالی آ رہے تھے جو دو مدینے پاک سے آ رہے تھے کھالی آ رہے تھے داتا صاحب کی شان بہت بڑی عالی ہم ہر اللہ ولے ہر اللہ کے ولی کی شان کے ماننے والے ہیں میں داتا صاحب کی شان کا منکر نہیں آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا جو مدینے پاک سے سلطان الہند بان کیا رہے تھے چالی دن اس لئے قیام کیا تھا آپ نے لوگوں کو بتایا تھا اللہ والوں سے محبت کرنے والوں اللہ کے ولی کی قبر کو مٹی کہے دیکھ 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 نہ سمجھنا اللہ کے ولی کی قبر کو مٹی کا نتیار نہ سمجھنا یہاں قیامت تک فیض ملتا رہے گا گنج بکس فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما داتا غریب نواز کے آستان آلیا پر میرے خاجہ ہندو الولی کا دوستان مہترم آپ کا چل لگا ہے داتا صاحب کو بھی ہم سلام کرتے ہیں خاجہ غریب نواز کے روزے کو بھی چومتے ہیں آپ کا جس جگہ پر قدم رگے ہم اس حجرے کا بھی احترام کرتے ہیں عدب والے ہیں پیار والے ہیں ہمیں علماء نے عدب سکایا ہے ہاں جی دوستان مہترم اگر عدب سیکھنا ہو تو چیزیوں سے سیکھنا ہم تو عدب والے لوگ ہیں پیار والے لوگ ہیں بابا جی کی کرامت بتاتا ہوں بابا جی کا ہمارا یہ طریقہ تھا حضور بابا حضور سید شمشل کو کہا کہ جب مدینہ پاک حاضری کے لئے جاتے ہیں پہلے بابا گنجے شکر زود لمبیہ کو ملا جاتے ہیں آتے تھا تا بھی دوستان مہتر میں میرے بابا دا پیار سی جدو حاج تے جان دے عمر شریف تے جان دے بابا زود لمبیہ گنجے شکر زود لمبیہ نو سلام کر کے جان دے جدو آن دے پھر بھی سلام عرض کر دے بابا صاحب دین آدم اندھ بیٹھے ہو پھر کیوں نہ کہیے بس یا فرید کہتے ہی جنتی ملی ہمیں بس یا فرید کہتے ہی جنتی ملی ہمیں بس یا فرید کہتے ہی جنتی ملی ہمیں جنت بھی جھونٹی ہے بہانہ فرید کہو جنت بھی جھونٹی ہے بہانہ فرید کہو دوستان مہترم حضرت زود لمبیہ بابا گنجے شکر آپ سرکادہ او دربارے جدے دربارتے ایک ایک اٹھتے قرآن پاک پڑے آگئے آخری بات مفتی صاحب نے ٹیم دین لگے ہیں توجہ فرمانا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ چالی دن قیام کی تا پھر ہندستان تشریف لے گئے اتھے اللہ دے دین دا کام کی تا ایک نظر دنال نبیہ لکھنوانو کلمہ پڑا جائے بے رنگیا نو رنگلا چھڑیا ساڑا ہی کوہ جمیر والا خاجہ جنہیں نبیہ لکھنو کلمہ پڑا چھڑیا مفل دا ہی تمام کرنوالے او نوازتے میں ایک خصوصی شیر لے کے آیاں وہ سکتا ہے سی سیٹی کل تُسے پہلے سنے ہوئے سنے آتے سبحان اللہ نہیں سنے آتے ادا جواب دے آجے اللہ برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی میرے پیر و مششد شہد ذات غاندی امد رال فرمائے اللہ تعالی رحمتی نظر فرمائے دوستان محترم ہمارا جامعہ فریدیہ نظامیہ دنی ادارہ عالمی سلام دے اندر آپ کے ماننے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ماننے والے دوستان محترم ہر جگہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ کا بہت بڑا مقام ہے میرے حضور سید شمشل وقہا سے محبت کرنے والو پیار کرنے والو آپ کا بہت بڑا مقام ہے آپ کی بہت بڑی شان ہے دوستان محترم نبی کریم علیہ السلام نے رشاہ فرمایا تھا اے میرے صحابہ اللہ کے ولی کے چہرے کی طرف دیکھنا سو سال اللہ کے ولی کی بارگالیاں میں ایک کڑی بیٹھنا سو سال کی بادر سے اللہ سے ملا دیتے ہیں آپ کا بہت بڑا مقام ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ میرے گنجے شکر حضرت زود الانبیاء حضرت بابا صاحب کا اللہ محمد جاریار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد جاریار حاجی خاجہ کتب فرید مرکزی دار فیضانِ حضور سیدی شمس الوکہا عرض کروں گا او دے نا دی محفل سجا کے وے تیرا گھر بار نہ سجیتے فیرہ کی لج پالے میرا سونہ یاکا تیرے عیب نہ قجیتے فیرہ کی لج پالے سونہ میرا آکا تیرے عیب نہ قجیتے فیرہ کی خرچ کیتا کر عظمتے مصطفیہ ہوتے جتے نو پویج کاٹا تے فیرہ کی دوستانِ محترم تشریف نظرِ کرم ہوئی سجا کے وے ایک نبی دی پاک محفل تیرا گھر بار نہ سجیتے فیرہ کی لج پالے میرا سونہ یاکا تیرے عیب نہ قجیتے فیرہ کی او دے نا دھنکا وجاتے سہی تیرا دھنکا نہ وجیتے فیرہ کی خرچ کا عظمتے مصطفیہ ہوتے تیرے نو پویج کاٹا تے فیرہ کی لنگر وڈیا کر ملا دی خوشی اندر تیرے نو پویج کاٹا تے فیرہ کی ہاں سجا کے وے ایک نبی دی پاک محفل تیری پکڑی نہ بنے تے فیرہ کی تڑپ پیدا کر محدثے دیلی والی مقبول چنے نہ ہونتے فیرہ کی سجا کے وے ایک نبی دی پاک محفل تیرا گھر بار نہ سجیتے فیرہ کی انتہائی مشکور میں محتمانہ التجا کر رہا ہوں پھئی محمد مجید جت سب جنہ نے تمام کی تھا وہنا دے بیٹے محمد نمان محمد رسلان محمد حسنین آجی محمد موٹا چھا جت سائب اللہ برکتیں تا فرمائے اللہ اس خاندانوں برکتیں تا فرمائے اللہ تعالی میرے پیر کے سابزادگان کی امبدرال فرمائے السلام علیہ کے یا رسول آئیے بلا تاخیر داوت خطاب آپ آبا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ محبت نہ بولو یا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ذوق کو سلامت رکھے محبتوں کو سلامت رکھے میرے ہاتھی میرے رہنما یا حضور سیدی شمس الفقہ میرے ہاتھی میرے رہنما یا حضور سیدی شمس الفقہ میرے رہبر میرے دل ربا یا حضور سیدی شمس الفقہ اور خدا کی بخششوں کا وہ بشر حق دار ہو جائے خدا کی بخششوں کا وہ بشر حق دار ہو جائے جسے شینشاہ انبیاء کا دیدار ہو جائے اللہ محمد یار صاحب سے التماس کر رہا ہوں تشریف لائن استقبال فرماؤ نعرہ تکویر نعرہ رسالت رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتت فری اللہ محمد چاہ losing اللہ یار جائے اللہ یار ب gelatin